موتی جی نے چائنا کو گلے سے پکڑ دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کس طرح پکڑا ہے میں بتانا چاہتا ہوں امریکہ نے انڈورز کر دیا ہے کہ بھارت کو یونائٹن نیشن کی سکیورٹی کاؤنسل میں سیٹ کا حق بنتا ہے اور ساتھ ہی جس نے خوشی کا اظہار کیا ہے وہ ترکی کے تیئے مردگان ہے کہ ایک تو انڈیا ہمارا فرینڈلی ہے اور ہمارے بڑے اسٹوریکل تعلقات ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ پوری ہسٹری میں آج تک نہیں رہا آئی ایم ایف پاکستان کو ناچ چاہتا نظر آتا ہے ترلے مطلب یہ ہے اگر میں ڈریکٹ سیدھی الفاظ میں بولوں تو ترلے ہم کرتے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے جا کے کہ ہمیں اتنے ڈالر دے دو اتنے ملین اتنے بلین ڈالر دے دو ورنہ ہماری ایکانومی نہیں چل پائے گی پاکستان نہیں چل پائے گا اسی آئی ایم ایف کی جو پرینڈنٹ ہیں وہ ڈلی میں ڈانس کرتی نظر آتی ہیں یعنی کہ جنہیں پاکستان جو پاکستان کو نچاتے ہیں ڈلی میں جا کے وہ ناچتے نظر آتے ہیں کہ محمد بن سلمان اس موقع پہ نریندرا موڈی کو شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں برکس میں بلایا میمبر بنایا آپ نے ہمیں آج ایک دن علیہ دا رکھ کے پورت جی ٹونڈی سے علیہ دا پروٹوکول دیا اور یہ موڈی صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور تیسرا یہ جو اہم بات ہے بری صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آپ کا historical کوئی disagreement نہیں رہا نمسکار دوستوں آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی reaction ویڈیو میں دوستوں ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے اس سے پہلے میں آپ سبھی سے نویدھن کروں گا کہ original ویڈیو کے لنک آپ کو description میں مل جائیں گے تو آپ ان کے چینل کو بھی ویژیڈ جرور کرنا اور subscribe کرنا ساتھ میں ہمارے چینل کو subscribe کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبانا دوستوں ویڈیو کو پوری ضرور دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اگر ویڈیو پسند آئے تو comment box میں اپنی رائے کا اضار ضرور کرنا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ برسل سب کیسے دیکھتے ہیں کہ مسلم ورڈ obviously پاکستان کو چھوڑ رہی ہے محمد بن سلمان نے پاکستان آنا تھا پھر پتا چلا نئی ڈیڑھ سا آ رہی ہیں کچھ انہوں نے کہا ہومورک کمپلیٹ کریں تو یہ بھی ایک چیز ہے لیکن اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان اس موقع پہ نریندرا موڈی کو شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں برکس میں بلایا میمبر بنایا آپ نے ہمیں آج ایک دن علیہ دہ رکھ کے پورے جی ٹونڈی سے علیہ دہ پروٹوکول دیا اور یہ موڈی صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور تیسرا یہ جو اہم بات ہے برس صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آپ کا ہسٹوریکل کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں رہا یہ انہوں نے ترون استعمال کیا ہسٹوریکل ڈس اگریمنٹ کوئی نہیں ہوا which is specifically obviously related to پاکستان اور ایک اور بات برس صاحب انہوں نے کی ہے that is regarding terrorism انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے دہشت گردی کو as a tool استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ یہ use of terrorism ہے against other countries so basically انڈیا آپ کو پاکستان کے حوالے سے یہ ایک سر ریفرنس دیتا ہے what do you make of that entire statement لیکن آگے چل کے تو جو اس decade میں جو development ہوئی ہے جس میں محمد بن سلمان کے take over کرنے سے لے کے یا ان کا جو ہے سعودی رجیم کے اندر اپنا influence create کرنے سے لے کے تو جتنے آلات و واقعات نے جو روح اختیار کیا وہ ایک نئی سعودی پالیسی کو ظاہر کرتے ہیں جس میں کہ انہوں نے بہت ہی نوے ڈگری کے درجے سے انڈیا پاکستان کے درمیان جو relationship میں سعودی عرب کی position تھی اس کو reposition کیا revisit کیا اور reposition کیا اور پہلے تو انہوں نے زبانی کلامی جو ہے وہ clear کیا کہ جی ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں دوستانوں تعلقات ہیں اور مزید بہتر کریں گے اور بعد میں انہوں نے عملی طور پر یہ message دیا جس میں کہ انہوں نے ان کی بڑی بڑی carpersions نے جو ہے وہ investment کی انڈیا کے اندر اور انڈیا میں بہت سارے جو ہے billions of dollars جو سعودی government کی guarantee یا ان کے connections کے ساتھ پرائیویٹ investment بھی ہے ان کے connections کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کی اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو process ہے ان کے تعلقات کے نارمتح normalization کا پاکستان کو ignore کر کے یا بالکل clearly ایک طرف کر کے سائیڈ لائن کر کے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ گیا ہے آ کے جی ٹونٹی کے issue پہ جس میں کہ آپ نے خود فرمایا کہ ان کو ایک special status دیا گیا specific قسم کی dealing دی گئی اور ان کی طرف سے بھی دیکھیں دو لاکھ آدمی جو ہے انہوں نے commit کیا کہ ہم انڈیا سے منگوائیں گے دو لاکھ آدمی کو معمولی لوگ نہیں ہوتے یہ بہت بڑی ایک economy میں ایک بہت بڑا boost ہے کسی ملک کے دو لاکھ لوگوں کو اتنے high wages پہ جو ہے وہ foreign exchange اور یہ ساری چیزیں جب اس میں involve ہوتی ہیں تو اس حساب سے دیکھا جائے تو situation یہ ہے کہ پاکستان stands alone as a country جو کہ بالکل اس کو آپ اس فرست میں ڈال سکتے ہیں جو اس وقت دنیا میں loser کے طور پہ کھڑے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ اس کو کہ یہ 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 جو یہ جو development ہے کہ جس میں arab countries ان کے ہاتھ سے نکل گئی ان کا influence نکل گیا اور جو بازائر ایک تھوڑا بہت ہوتا ہے face value کے لیے کہ کوئی خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ وہ بھی ختم ہو گیا یعنی اب انہوں نے اس کو clear کر لیا اب انہوں نے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں by all means اور ہم ساتھ ہیں trade اور investment میں labor exchange میں technology exchange میں educational exchange میں اور اس طرح کی cultural اور ساری جو ہے ان چیزوں میں اب ہمارے درمیان بالکل جو ہے ایک solid قسم کی جو relationship ہے وہ take off کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے چونکہ پاکستان key win ہو گیا پاکستان کے جو policy ساتھ ہیں وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو حالتے جنگ میں سمجھتے ہیں کوئی آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے لڑائے لڑ رہے ہیں حالانکہ آپ جو ہے disparity کو ذرا ماب کے دیکھیں کہ کہاں g20 ہو رہا ہے اور کہاں باقول آپ کے چہترال میں طالبان نے ان کو ناس ڈالی ہوئی ہے لیکن وہ اپنے خیالات میں آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ کو لڑائے لڑ رہے ہیں اس لیے جو ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جناب کہ سعودی اربان چلا گیا یا g20 ہو گئی تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک جو ہے ایک انڈیکیشن ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے جو بدلتے ہوئے تقاضے ہیں اور جو نئی صف بندیاں ہیں اور یہ ایک ایمرجنسی کا ایزار ہے پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے g20 کو بڑا closely watch کر رہا تھا چوہ سمجھ دس پوائنٹ میں نے نوٹ کی ہے میں وہ ذرا آپ کے آپ کے سامنے آپ کے دیکھنے والوں کو پیش کرنا چاہوں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ موڈی جی نے چائنا کو گلے سے پکڑ لیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کس طرح پکڑا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے انہوں نے کیا کیا دنیا کے سامنے پروگرام رکھے ہیں فاؤنڈیشن تو انہوں نے جا کے جگارتہ میں بنا دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کووڈ کووڈ کے بعد جو نیو ورڈ آرڈر ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو جو سب سے پہلے انہوں نے بات کی ہے برکس کے وہ بارے سے ہوا نکال دی ہے موڈی جی نے وہ یہ اس طرح سے کہ چائنا چاہتا تھا برکس کو ایکسپینڈ کیا جائے اور اپنا انفلونس بڑھایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ جی ٹوئنٹی میں جو ایفریکن یونین کو میمبرشپ دے کے انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے پندرہ ملکوں کو لپیٹ میں لیا ہے برکس کے وہ بارے سے ہوا نکل گئی ہے دوسری بات جو سب سے زیادہ اس وقت جو چائنا کو بخلات کا نشان ہونا چاہیے گھبرانا چاہیے ان کو کیونکہ سی پیک کو بھی انہوں نے نیچے گرا لیا ہے وہ کس طریقے سے گرایا ہے شپنگ اور ٹرین کا جو انہوں نے پراجیکٹ دیا ہے کہ یہاں سے دبائی تک یہاں تک میڈلیس تک چیزیں شپ کی جائیں گی اور اس کے بعد ٹرین میں نہ صرف ایفریکہ بلکہ یورپ میں جائیں گی یہ جو سی پیک یا بی آرائی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹو تھا اس سے ایک بہت بڑا پراجیکٹ ہے پاکستان میں پہلے یہ کنسیپٹ رہا سعودیہ ہمارے ساتھ ہے سعودیہ ہمارے ساتھ ہے پھر یہ کنسیپٹ آئے جی ترکی ہمارا رول مادل ہے ترکی ہمارے ساتھ ہے پوری دنیا میں جنس ہے پاکستان اور ترکی مل کے اسلام کو جنس ہے وہ جنڈے کو لہرائے گا لیکن ابھی جی ٹونٹی کی میٹنگ میں یا اس سے پہلے بھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے اسلامی کنٹریز جس طریقے سے انڈیا کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن بہتر کرتے نظر آ رہے ہیں اور انڈیا بھی سب کو ایکوالی لے کے چاہ رہے ہیں اپنے بنگلہ دیش کی جو پرائیم نیسٹر ہیں ان کے بارے میں بھی نیوز سنی ہوگی جس طریقے سے جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے میٹنگ کروائی گئی ہے اور انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے پراپر انہیں جو ان سے وہ موٹیویٹ کیا ہے کہ بھائی آپ میٹنگ کریں وان ٹو وان میٹنگ کریں تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی میں جو انڈیا کے پرائیم نیسٹر کا ایک موٹیو ہے جو بتایا جاتا ہے کہ بھائی ون ورلڈ ون مطلب اس طریقے سے ون ورلڈ ون نیشن یا ون ورلڈ فار آل اس طریقے سے جو ان کا ایک موٹیو ہے اسے واقعی میں وہ پورا کرتے نظر آ رہے ہیں دیکھ بلکل دیفنیلی یہاں پہ چھوئی سب ایک اور میں اسلامی کنٹریز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اسلامی امہ کا کانسٹ جو کہا جاتا تھا کہ اسلامی ورلڈ سارے کنٹریز ایک ساتھ ہیں یہ کانسٹ ہتم ہو چکے اس کی وجہ یہ ہے سارے اسلامی کنٹریز آپ نے انٹرس بیز ڈیسیزن لیتے ہیں یہاں پہ میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کی ساتھ میڈل اسٹرن سٹیٹس نے موڈی جی کو بلا کے ہائیسٹ اپنے نیشنل آوارڈ دیے ہیں اس پہ کوئی سکت نہیں تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کرے نا تو یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں جی ٹونٹی سمیٹ کو لے کر اور اس کے علاوہ سعودی پرنس محمد بن سلوان ایک دن کے ایکشٹرہ اسٹریٹ ویجٹ پر رہے بھارت میں اور اس کے بعد انہوں نے جو بیان دیا ہے ان کے ساتھ جو سمجھوتے ہوئے ہیں ان کا جو سواگت ہوا پروٹوکال دیا گیا ہے ان سب کی چرچہ اس سمیں پوری دنیا بر میں ہو رہی ہے وہی خاص کر پاکستان کے اندر تو ہوئی رہی ہے کیونکہ یہاں پر سعودی عربیہ نے پاکستان کو کئی سارے جھٹکے دے دیے ہیں پہلا تو محمد بن سلوان نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا ہے جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اگر ہم آج سے بیس سال پہلے اگر ہم دیکھے تو اس ٹائم پر عرب کنٹریز کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ بھارت کے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے جتنے کی آج ہیں اس ٹائم پر پاکستان کا انفلوینس عرب کنٹریز میں بہت زیادہ تھا اور وہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سنتے تھے پاکستان جو ان کو بتاتا تھا دکسین ایشیا کے بارے میں وہ اس کو مان بھی لیتے تھے تو اس کو لے کر سعودی عربیہ نے بیان دیا ہے کہ ہمارا کوئی ہسٹوریک کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے ہمارے کوئی تعلقات ایسے خراب نہیں ہیں بیچ میں اگر کئی اتار چڑھاؤ آیا ہے تو انہوں نے اساروں اساروں میں کہا ہے کہ یہ جو گلتی تھی یہ مطلب پاکستان کے انفلوینس کی وجہ سے یہ آیا تھا لیکن ہمارے کوئی ہسٹوریک تعلقات جو ہے نا بارت کے ساتھ خراب نہیں ہے تو پہلی بات تو انہوں نے یہاں کلیر کر دی ہے کہ بھئیہ ہم جو ہے نا اب مطلب رشتوں کو اور آگے لے کر جانے والے ہیں تو پہلا جھٹکہ تو پاکستان کو یہاں لگا دوسرا انہوں نے ایک اعلان کیا بھارت کے لیے کہ آنے والے سمجھ میں دو لاکھ انڈین ان کو سعودی عربیہ اپنے یہاں پر بلانے والا ہے کام کے لیے آپ ہم کو پتہ ہی ہے کہ میڈل اسٹرن کنٹری کے اندر جو عرب کنٹری ہے وہاں پر بہت سارے بھارتی جو کام کے لیے جاتے ہیں کوئی نوکری کے لیے کوئی کام کے لیے جاتا ہے لیکن سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ دو لاکھ بھارتیوں کو ہم وہاں پر بھولانے والے ہیں تو ایک جھٹکہ پاکستان کو یہاں پر ایک اور لگ گیا کہ اب ان کا نمبر نہیں آنے والا ہے آپ سعودی عربیہ کو جو بھی جڑت ہوگی وہ ہندوستان سے جانے والی ہیں دو باتیں ہو گئی اس کے علاوہ جیسا کی جی ٹوینٹی کے دوران ہی ایک میٹنگ ہوئی تھی ایک 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 کوریڈور کو لے کر سعودی عربیہ یو اے بھارت اور ادھر جو ازرائیل ہیں اور فرانس اٹلی یوروپ کے کنٹرین سب سب نے مل کر ایک کوریڈور بنانے کی بات کی تھی تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا آگے آنے والے سمجھ میں انویسٹمنٹ ہونے والی ہیں سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ ہم اس کو بڑھ چڑھ کر پرموٹ کریں گے اور اس کو جلدی سی جلدی پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو کہیں سارے اسے سمجھوتے ہوئے ہیں جی ٹوینٹی کے دوران اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ اور بھارت کی بیچ میں اسی کی چرچہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی میڈیا میں ہو رہی ہیں باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیواز